ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسنس نالج یوٹیوب چینل میرا نام ہے شاریف آپ کا سواغ کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل میں جہاں آپ کو ڈیلی بیسیس پر نہیں ویڈیوز ملتی ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں ایک سالٹ جس کا نام ہے روزو واسٹیٹن بیس میلی گرام سالٹ ہم آپ کے لئے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں مینلی کولیسٹرول کو کم کرنے کے لئے ہم اسے یوز ملیتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے ویڈیو میں آپ کو ہم اس سالٹ کے بارے میں سب چیز بتانے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں اس چینل پر ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے یوزز اس کے برانڈ نیم آپ کس نیم سے آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے لے سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کی ورکنگ کیا رہتی ہے تو یہ ساری چیز ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں دوستو روزو واسٹیٹن بلانگ کرتا ہے اسٹیٹن گروپ سے دیکھیں روزو واسٹیٹن یہ ایک جینرک سالٹ نیم بتایا ہم نے جسے مول سالٹ بھی کہتے ہیں تو آپ اگر میڈیکل سٹور پہ جا کے یا کسی فارمیسی میں جا کے اگر آپ کہتے ہیں روزو واسٹیٹن ٹونٹی میلی گرام کی ٹیبلٹ دے دیئے تو آپ کو ایزلی مل جائے گی باقی ہم برانڈ نیم بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو یہ اسٹیٹن گروپ سے بلانگ کرتا ہے اسے یوز کرتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے جس سے کولیسٹرول جب ہم کم کرنے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری اور بھی بیماریا ختم ہونے لگتی ہیں جو کی ہارڈ سے جڑیوی ہوتی ہیں وہ بیماریا بھی ہماری دور ہو جاتی ہیں جو کولیسٹرول ایک اگر ہم کولیسٹرول کے بارے میں آپ کو بتائیں ہم کولیسٹرول کم کرنے کے لیے اسے ایک آتے ہیں تو کولیسٹرول ہوتا کیا ہے دیکھیں کولیسٹرول ایک فیٹی سبسٹانس ہوتا ہے جو کی ہمارے بلڈ ویسلز کے اندرونی حصے پر جمع ہونے لگتا ہے جس میں سے بلڈ جاتا ہے تو جس سے ہماری جو بلڈ ویسلز کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اندر سے کم ہونے لگتا ہے جب اس میں کولیسٹرول جم جاتا ہے تو اس میں سے بلڈ پاس ہونے میں بلڈ کو زیادہ فورس لگانا پڑتا ہے اور اس سے ہمارے ہارٹ پر پریشر پڑتا ہے جب ہمارے ہارٹ پر پریشر پڑتا ہے تو سٹرول کی یا ہارٹ اٹیک کی ہمیں پریشانی دیکھنے کو ملتی ہے تو اسی کام کے لیے ہم روزو واسٹیٹن سالٹ ٹونٹی میلی گرام کا یوز کرتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے فیمس برانڈ کے نام دیکھئے بہت ہی فیمس برانڈ کا نام ہے لپیٹاس روزو گول کرے واسٹ اور روزو کیم یہ سارے ہم نے آپ کو ایسے نام بتائے جو کہ آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پر ہر فارمیسی کے اسٹور پر آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ ہم نے بتایا روزو واسٹ ٹونٹی میلی گرام کھانے سے آپ کے جو جو آپ کے بلڈ ویسلز کے اندر جو کولیسٹرول کی ماترہ جم گئی ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہم اسے کھاتے ہیں جس سے کہ ہمارے ہارٹ اور ہارٹ پر فرق نہیں پڑتا ہارٹ ہمارا مضبوط رہتا ہے کوئی دکت نہیں آتی جس سے ہمارا سٹوک اور ہارٹ اٹیک میں بھی پریشانی جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا اگر لپیٹاس ٹیبلیٹ کی بات کرے تو آپ کو یہ لگ بگ لگ بگ تین سو روپے کی دس ٹیبلیٹ مل جائیں گی روزو کول کی بات کرے تو ایک سو پچپن روپے کی اور کرے واسٹ آپ کو ایک سو ایک سٹھ روپے کی مل جائیں گی اور روزو کے ہم آپ کو دو سو دس روپے کی دس ٹیبلیٹ مل جائیں گی تو یہ سارے ڈیفرینسز ہیں پیسو کے پرائز میں جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے وہ آپ لے سکتے ہیں اپنی اچھا سے باقی سب کی ورکنگ سب کا کام کرنے کا طریقہ ٹیبلیٹ کا سیم رہے گا بات کریں گے لپیٹاس ٹیبلیٹ کی دیکھئے یہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد یا آپ کھالی پیڈ بھی لے سکتے ہیں اپنی ڈاکٹر کی سالہ سے جیسے آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں آپ اپنا کولیسٹرول ڈے ٹو ڈے آپ اپنا کولیسٹرول لیول ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہیں کہ آپ کو یہ ٹیبلیٹ اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ہیلڈی ڈائٹ بھی رکھیں ڈائٹ اپنی پراؤپر رکھیں ریگولر آپ ایکسسائز بھی کریں اور اپنا ویٹ بھی کم کرتے رہیں آپ ویٹ پہ بھی اپنا دھیان دیں تو ایک میڈیسن تو کام کرتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایکسسائز اور یہ سب بھی کرتے رہنا ہے دوستو جیسے کہ ہم نے بتایا روزو واسٹیٹن ایک اسٹیٹن گروپ سے بیلونگ کرتا ہے یہ بیڈ کولیسٹرول کو ہماری باڈی میں کم کرتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول کو ہماری باڈی میں بڑھا دیتا ہے جس سے کہ ہرڈ ڈیزیز اور اسٹروک کی جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے جو اس کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اگر ڈوز کی بات کریں دوستو تو اس میں آپ کو ڈوز یہ آپ کی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کو کتنی سیویرٹی تو اس حساب سے آپ کی ڈوز ڈیسائیڈ ہوگی نورملی اس کی ڈوز بیس میلی گرام سے لے کے چالیس میلی گرام اس کی ایک دن میں اس کی ڈوز رہتی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرے گا اوورال آپ کی ریپورٹ کی کنڈیشن کیا ہے بات کریں گے روزو واسٹیٹن ایک انزائیم کو بلوک کر دیتا ہے جب ہم روزو واسٹیٹن کھاتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں جا کے ایک انزائیم کو بلوک کر دیتا ہے جس کا نام ہے ایچ ایم جی کو انزائیم ریڈکٹیز جو کی بلڈ میں کولیسٹرول کو بنانے کا کام کرتا ہے تو اسی پہ جا کے یہ اٹیک کر کے اسے بلوک کرنے کا کام کرتا ہے جس سے ہمارا کولیسٹرول زیادہ ماترہ میں نہیں بنتا دوستو اگر اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو آپ کو مسلس پین ہو سکتا ہے ویکنس ہو سکتی ہے نوزیا ہو سکتا ہے روزوہ سٹیٹن کا کسے یوز نہیں کرنا دیکھیں اگر آپ بلیور کی بیماری سے گرسیت ہے یا آپ کو اور بھی کئی بیماریاں ہیں تو آپ اسے ترنت اپنے ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کریں کہ آپ کو یہ لینی چاہیے یا نہیں وہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ پریگرنٹ وومن ہے تو آپ کو نہیں لینا چاہیے بریس فیڈنگ مدر ہے تو ابھی آپ کو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے شگر کے پیشنٹ اگر اسے میڈیسین کو لیتے ہیں تو انہیں اپنا ریگولرلی اپنا بلڈ شگر اپنا چیک کرتے رہنا چاہیے تو یہ ساری اس کی تھوڑی سی دیکھنے والی بات ہوتی ہے اس ٹیبلٹ میں کہ اگر اب بیماری سے گرسیت ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں آپ کی ڈوز اوپر یا نیچے کری جا سکتی ہے تو یہی بات ہم نے آپ کو پوری اس ویڈیو میں بتائی کیا ہوتا ہے اس کی ورکنگ کیا رہتی ہے اور اس کے فیمس برانڈ کے کیا نام ہوتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں اور اس چینل کے ساتھ سبسکرائب کے ساتھ آپ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے ساکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے چلیے اس ویڈیو میت رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں